اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک نولیج یہ میں نے معمولی سا پکڑایا اور یہ رکا ہو گیا یہ میں نے چھوڑا اور یہ چلنا شروع ہو گیا اس کے لئے ہم واشنگ مشین کی موٹر والی جگہ سے اس کو اوپن کر لیں گے اس کے پیچھے پلیٹ لگی ہوتی ہے وہاں سے ہم اسے کھول لیں گے آپ اس وقت اس کی کنڈیشن دیکھیں موٹر کے اوپر سے یہ سارا حصہ بلیک ہوا ہویا ہے یہ بیلٹ کا پاوڈر اس کے اوپر گر رہا ہے اگر مشین زیادہ زور نہیں لگا رہی ہو تو یا تو اس کا یہ کپیسٹر خراب ہوتا ہے اور یا پھر اس کا بیلٹ لوز ہوتا ہے تو ہمیں اس کی پلیٹ کھولتا ہے یہ آئیڈیا ہو چکا ہے کہ اس کا بیلٹ ہی خراب ہے لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ بیلٹ کا پاوڈر گرا ہو تو ہی پتا چلتا ہے کہ بیلٹ لوز ہے اگر میں اس کے ویل کو زور سے پکڑ کے واشنگ مشین کو آن کرتا ہوں تو اگر اس کی یہ پلی گھومتی ہے اور تو پھر اس کا کپیسٹر ٹھیک ہے اس کا بیلٹ لوز ہے اور اگر میں ویل کو پکڑ لیتا ہوں اور واشنگ مشین کو آن کرتا ہوں تو یہ پلی بھی نہیں گھومتی اس کا مطلب ہے موٹر ہی زور نہیں لگا رہی تو پھر اس کا یہ کپیسٹر خراب ہوگا تو ہمارے کیس میں اس کا بیلٹ لوز ہے تو ہم اس کے بیلٹ کو کس طرح ٹائٹ کریں گے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی پلی کیسے گھومتی ہے میں نے اس کے ویل کو پکڑ کے رکھا تھا تو پلی گھومنا شروع ہو گئی اور اسی طرح ہی جب اس میں پانی ڈالتے ہیں اور کپڑے ڈالتے ہیں تو ویل کے اوپر وزن آ جاتا ہے وزن کی وجہ سے اس کا زور لگتا ہے اور بیلٹ کے لوز ہونے کی وجہ سے ویل سلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے سلپنگ کی وجہ سے اس کا پاورڈر بھی نیچے گرہ ہو گیا اور یہ بیلٹ سلپ ہوتا رہتا ہے تو ہم معمولی سے کام کر کے اس مشین کی سپیڈ کو دوبارہ اپنی جگہ پر لا سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کا سوچ باہر نکال دیں گے اور ہر ایک مشین کے اندر اس کی موٹر کی ایجسمنٹ ہوتی ہے آپ بیلٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں اگر بیلٹ بلکل خراب ہو چکا ہے تو پھر موٹر کی ایجسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم سیم نمبر کا لاکے بیلٹ لگا دیں گے کیونکہ بیلٹ وقت کے ساتھ ساتھ لوز ہو جاتا ہے تو ہم نیا بیلٹ لے کے آئیں گے تو وہ مائنر سا ٹائٹ ہوگا تو وہ یہاں پہ بلکل فٹ آئے گا اور اگر بیلٹ کی کنڈیشن ٹھیک ہے تو پھر ہم موٹر کی ایجسمنٹ کریں گے تو ہمیں اس بیلٹ کو اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اتار کے بھی ایجسمنٹ کرنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے اتارنے کے لیے ہم سمپل اس طرح پیچکس رکھ کے تو اسے اس طرح گھومائیں گے اور یہ پیچکس نکال لیں گے اور اسے اسی طرح گھوماتے جائیں گے تو بیلٹ ہمارے سامنے تو ہمارے کیس میں ہمارا بیلٹ بلکل ٹھیک ہے ایون کہ اس کے ابھی تک نمبر بھی اوپر بلکل ٹھیک ہے تو ہمیں نئے بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو اسی طرح دوبارہ لگا دیں گے دوبارہ لگانے کے لیے بھی چھوٹی پولی پہ پہلے چڑھائیں گے اس کے بعد دوسری والی پولی بڑے والی پولی پہ چڑھا کے تھوڑا سا آگے لے کے جا کے تو اسے اسی طرح گھوماتے چاہیں گے تو وہ جب پورے ٹریک پہ چڑھ جائے گا تو اس کی آواز بھی آ جائے گی اس وقت بیلٹ اس کے اوپر دوبارہ سے چڑھ گیا ہے تو اب ہم اس کی ایڈجسمنٹ کریں گے تو اس کی یہ ایڈجسمنٹ ہوتی ہے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہاں سے ایڈجسمنٹ ہوتی ہے ایک نٹ اور پیچ لگا ہو گیا ہم یہاں سے اس کو کھول لیں گے تھوڑا سا لوس کریں گے زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا لوس کر لیں گے یہ بیلٹ کافی لوس تھا موٹر کی ایڈجسمنٹ کافی آگے تک آ گئی ہے یہ بیلٹ بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں رکھنا ورنہ اس کے بش خراب ہو جائیں گے بس نارمل سا ٹائٹ ہو جائے اور یہاں پہ ہم اسے اب دوبارہ ٹائٹ کر دیں گے یہاں پہ ٹائٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ چلاتے ہیں اب واشی مشین کے اندر ہم جتنا مرضی پانی ڈال دیں جتنے مرضی کپڑے ڈال دیں بیلٹ یہاں سے سلپ نہیں ہوگا میں ایک تفہہ اس کے ویل کو بھی پکڑ کے دیکھتا ہوں فرسٹ او فال تو وہ اب میرے کابو میں نہیں آئے گا ان کیس اگر وہ کابو میں آتا بھی ہے تو پولی بھی رک جائے گی آپ نے دیکھا میں نے اس کے ویل کو زور سے پکڑ کے رکھا لیکن اس کی پولی نہیں گھومی لیکن اس صورت میں اپنے ویل کو زیادہ دیر پکڑ کے نہیں رکھنا موٹر کو زور لگے گا اور موٹر بھی جل سکتی ہے اور فرنس اس میں ایک تیسرا فالٹ اس ویل کا فری ہو جانا ہوتا ہے مطلب نیچے سے موٹر بھی ٹھیک کام کرتی ہے اور اس ٹب کے نیچے لگا ہوا ویل بھی ٹھیک کام کرتا ہے لیکن اس کے ویل کو جہاں پہ ہم نے فکس کیا ہوتا ہے وہاں سے ویل فری ہو جاتا ہے مطلب اس کے اندر جو کٹ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ موو کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ زور لگنے کے باعث وہ کٹ خراب ہو جاتا ہے اور ویل فری ہو جاتا ہے اس ویل کو چیک کرنے کے لیے ہم جب اسے پکڑ کے رکھیں گے اور مشین کو آن کریں گے تو مشین نیچے سے پورا کمپلیٹ کام کرے گی موٹر بھی چلے گی ٹب کی شافٹ بھی گمے گی لیکن صرف اور صرف ویل نہیں گمے گا اس صورت میں ہم اس کا یہاں سے نٹ کھول کے تو اس کا یہ والا ویل نیا لگا دیں گے تو بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو فرنس امید ہے آپ کو ویڈیو کی بہت اچھے سے سمجھ آگی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں ابھی کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ